بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو دوستو آج کی جو جوبز اپ ڈیٹ ہے یہ دپارٹمنٹ آف ایگری کلچر گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے اناؤنس کی گئی ڈیفرنٹ وکنسیز کے حوالے سے ہے تو دیکھتے ہیں وہ کون سی وکنسیز ہیں اور ان کا کیا الیجیبیلٹی کرائٹیریا اور آپ نے کس طرح پلائے کرنا ہے تو چلتے ہیں ایڈوٹائزمنٹ کی جانب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروجیکٹ منشن کیا گیا جس کے لیے میل اور فیمل ہائر کیے جا رہے ہیں دپارٹمنٹ آف ایگری کلچر پنجاب کی طرف سے یہ وکنسیز اناؤنس کی گئی ہیں اور پنجاب کا ہی ڈو میسل آپ کے پاس ہونا چاہیے تب بھی آپ ان وکنسیز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو پوسٹ ہے وہ کریڈٹ آفیسر آر ویو ہیلپ آفیسر کی ہے جس میں لمپ سم جو پے ہے وہ ون لیک مینشن کی گئی ہے ٹین پرسنٹ اینویل اور سکیل سیونٹین ہے اور اس میں جو ٹوٹل نمبر آف وکنسیز ہیں وہ تھری ہیں اور ان کا جو کولیفکیشن کرائیٹیریہ ویڈ ایکسپیرینس ہے یہ ایم ایسی آنرز ان ایگری کلچر ایگری کلچر ایگری کلچر ایکنومکس اور ایم بی ای مینشن کی گئی ہے ایڈوکیشنل اینڈ ویڈ تری ایئرز ایکسپیرینس ان ایگری کلچر کریڈٹر بینکنگ ایکسپیرینس اور یہاں پر جو ایج لیمٹ ہے وہ فورٹی یئرز مینشن کی گئی ہے نیکس جو پوسٹ ہے یہ سوشل موبیلائزیشن آفیسر کی پوسٹ ہے اس میں بھی سیم سیلری ہے وان لیک اینڈ نمبر آف وکنسیز تھری ہیں انڈ اس میں جو ایڈوکیشنل کوالیفکیشن ہے وہ ایم ایسی ریورل سوشالوجی کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے اور دس سال کا ایکسپیرینس ان سوشل موبیلائزیشن ریورل لے ریا اور جو ایج لیمٹ یہاں پر بتائی گی ہے وہ فورٹی فائی ویئرز ہے فرسٹ پوسٹ جو ہے اس کے لیے فورٹی یئرز اور نیکس جو دوسری یہ پوسٹ ہے اس کے لیے فورٹی فائی ویئرز اس میں جو انسٹرکشنز یہاں پر بتائی گی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایج ریلیکسیشن ہے وہ نہیں کی جائے گی اگر آپ کے پاس کوئی اور ریلیمنٹ ڈگریز ہیں تو آپ نے ایکویلینٹ جو سرٹیفکیٹ ہے جو ایچی سی پروائیڈ کرے گا وہ آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر جو ہے یہ کنٹریکٹ بیس جاؤبز ہیں اور اس یہ انیشلی فار ون یئر اگر اپروول ہوتی ہے اس پروجیکٹ کی فردر تو یہ ایکسٹینڈ بھی کی جا سکتی ہیں اور نیکسٹ پہ اگر دیکھیں یہاں پر تو یہ ریکروٹمنٹ جو ہے یہ اور میریٹ بیس ہوگی اور اس کا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے ایک اپلیکیشن فارم ہوگا جس کا میں لنک بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا وہ اپلیکیشن فارم اور ساتھ آپ نے یہ جو ڈاکومنٹس جہاں پر منشن کیے گئے ہیں سی وی تھری پاسپورٹ سائز ریسنٹ فوٹوگرافز اور اٹیسٹڈ کوپیز آف آل ریلونٹ ڈاکومنٹس سی این آئی سی بچ انکلوڈ ڈیٹیل مارک شیٹ جو ڈی ایم سی انکلوڈنگ سی جی پی حفظ قرآن سرٹیفکیٹ اگر آپ حافظ ہیں ان پوزیشن ان بورڈ سرٹیفکیٹ ایشوڈ بائی آتھرائیز انسٹیٹوشن تو یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں اور اپلیکیشن فارم یہ آپ نے ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ نے اس اڈریس پر سیکٹری ایگری کلچر گورنمنٹ آف پنجاب سیول سیکٹری ایٹ ٹو بینک روڈ اولڈ پی این ڈی بیلڈنگ لاہور اس اڈریس پر آپ نے یو ایم ایس ارجنٹ میل سرویس بائی پاکستان پوسٹ یا ٹی سی ایس جو ہے کوریئر سرویس اس کے تھوہ بائیس جون سے پہلے پہلے آپ نے ان ڈاکومنٹس کو سینڈ کرنا ہے تاکہ آپ انٹرٹین ہو سکے ان جوبز کے لیے اور اس کے بعد آپ کو انٹرویو کی کال یا ٹیسٹ کی کال کی جا سکے نیکسٹ اگر یہاں پر دیکھیں تو آپ کی جو لسٹ آف eligible candidates ہوں گے وہ جو لسٹ ہے وہ display کر دی جائے گی on notice board before three days to interview interview سے تین دن پہلے جو آپ کی list ہے اگر آپ successful ہوتے ہیں تو آپ کی list display کر دی جائے گی اس کے بعد جو candidates interview کے بعد select ہوں گے تو final جو list ہے after approval آپ کی list of successful candidates shall be displayed on the notice board in addition to issuance of offer of appointment letters تو یہ ساری guidance جن کو آپ نے follow کرنا ہے اور آپ ان vacancies کے لیے easily apply کر سکتے ہیں اب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پر جو application form ہے وہ آپ نے کس طرح fill up کرنا ہے یہ دوستو application form ہے جس کا link آپ کو ویڈیو کی description میں provide کر دیا جائے گا یہ project کا name ہے اور یہاں پر آپ نے post کا name mention کرنا advertisement date لکھنی ہے closing date date of birth age name applicant and father's name یہ ساری جو آپ کے relevant detail ہے یہاں پر آپ نے اچھی طرح mention کرنی ہے اور باقی سارے ڈاکومنٹس لگانے اور educational یہاں پر information دینی ہے آپ نے اور signature name and date لکھنی ہے تو یہ application form اور وہ جو ڈاکومنٹس آپ کو بتائیں یہ سارے آپ نے attach کر کے 22 جون سے پہلے پہلے send کرنا ہے i hope کہ آپ کو یہ guidance سمجھ آگی ہوگی اور آپ easily apply کر سکیں گے تو اس information کو اپنے ingredients دوستوں تک بھی share کریں تاکہ جو بھی candidates اس eligibility criteria پر پورا اترتے ہیں وہ ان opportunities کو gain کر سکیں اور اگر آپ میرے and new viewer ہیں تو آپ اس channel کو subscribe کریں share کریں اور bell icon پر press کریں تاکہ further آنے والی jobs update آپ تک directly پہنچتی رہے thank you so much